مطادر شعبیس سیاسی اور سماجی شخصیات نے ٹی وی میزبان آئیشہ جانزیب پر شوہر کی جانب سے تشدد کیے جانے کی مضمت کرتے ہوئے انہیں جلد انصاف فرہام کرنے کا مطالبہ کر دیا آئیشہ جانزیب کی زخمی حالت کی ویڈیوز ایک روز قبل وائرل ہوئی تھی انہوں نے سما ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ شوہر ان پر گزشتہ ایک سال میں تین بار حملہ کر چکے ہیں اور ان کے شوہر نے خوفیہ نکاہ بھی کر رکھا ہے شوہر کی جانب سے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جانے کے بعد ان کی فریاد پر پولیس نے مقدمہ دائر کر کے ان کے شوہر کو گرفتار بھی کر لیا تھا آئیشہ جانزیب پر شوہر کے تشدد کی وجہ سے چہرے پر پڑھنے والے زخموں کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہونے کے بعد متعدد شخصیات نے ان پر تشدد کی مزمت کرتے ہوئے انہیں جلد انصاف فرہام کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ٹی وی مذبان مدیہ نکوی نے ان پر تشدد کی مزمت کرتے ہوئے لکھا کہ ایک مختار اور بہادر خاتون پر اس طرح تشدد کیا جا سکتا ہے تو سوچیں جو خواتین گھروں میں باہر نہیں نکلتی وہ کیا کیا برداشت کرتی ہوں گی ادکارہ مریم نفیس نے بھی آئیشہ جانزیب پر تشدد کی مزمت کرتے ہوئے انہیں بہادر بن کر کھڑے رہنے کی ہدایت کی اور لکھا کہ انہیں امید ہے کہ ان کے ساتھ جلد ہی انصاف ہوگا عفت عمر نے بھی آئیشہ جانزیب پر تشدد کی تصاویل شیئر کرتے ہوئے انظہاریں افسوس کیا اور لکھا کہ ان پر تشدد کرنے والے مرد کو فوری طور پر گرفتار کر کے سزا دی جائے عفت عمر نے مزید لکھا کہ اب آئیشہ جانزیب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ باقی خواتین عورت مارچ کیوں نکالتی ہیں میشی خان نے بھی ان پر تشدد کی مزمت کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر انصاف فرہام کرنے کا مطالبہ کیا فہد شیئر نے بھی آئیشہ جانزیب پر تشدد کی مزمت کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر انصاف فرہام کرنے اور ملزم کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا عدقارہ مایہ خان نے بھی ان پر تشدد کی مزمت کرتے ہوئے لکھا کہ ان پر تشدد کرنے والے کو گرفتار کر کے اسے سزا دی جائے رحام خان نے بھی آئیشہ جانزیب پر تشدد کی مضمت کرتے ہوئے ملزم کو فوری طور پر گرفتار کر کے ٹی وی مذبان کو انصاف فرام کرنے کا مطالبہ کیا رکر پنجاب اسمبلی ہینہ پرویز بٹ نے لکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آئیشہ جانزیب پر تشدد کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی گرفتاری کے حکمات دیئے اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ٹی وی مذبان کو انصاف فرام کیا جائے گا